ہیلو شوڈنٹس تو کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو فائی کم کلاسز جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں آج کا اپنا انٹرسٹنگ لیکچر ہے بیٹا یہ پارٹ ٹو ہے جس کا وہ ہے کنزرویشن آف میکنیکل انرڈی کا پارٹ ٹو جس میں کور کریں گے چین پرابلم والے کوشن بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے جو بچے کلاس 11 میں یا کامٹی لیول کی تیاری کر رہے ہیں تو بیٹا آئی ہوپ آپ نے میرا پریویس لیکچر دیکھا ہوگا جس میں میں نے بہت سے بیسک کونسپٹ بلڈ کی ہیں اسی ٹاپک پہ اور بہت سے نومیریکل بھی کر رہے ہیں پارٹ ون میں لنکھ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا جا کے دیکھ لیجے اگر نہیں دیکھا ہے تو کوئی بات نہیں یہاں سے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا اگر دیکھ لیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا مگر پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو یہی سے آ جائے کوئی دکھت نہیں ہوگی تو چلیے بیٹا آئیے کرتے ہیں کنزرویشن آف میکنیکل انرجی کا ریویزن پانچ منٹ کے اندر بتا دیتے ہیں فارمولا کیا ہوتا ہے اس کے بعد دیرو نیماریکلز لگائیں گے تو دیکھئے بیٹا ہم نے پڑھا تھا ورک انرجی تھیورم سے ورک ڈن بائی آل فورس ورک ڈن بائی آل فورس کس کے برابر ہوتا ہے چینج ان کانیٹی کا انرجی چینج ان کانیٹی کا انرجی مطلب کے فائنل مائنس کے انیشیل بولیے بیٹا ٹھیک یہ ہم نے پڑھا تھا ورک انرجی تھیورم سے کنزرویشن آف میکنیکل انرجی سے نہیں کسے ورک انرجی تھیورم سے تو ورک ڈن بائی آل فورس اس کو ہم کیا لے سکتے ہیں ورک ڈن بائی نون کنزرویٹی فورس پلس ورک ڈن بائی ایکسٹرنل فورس پلس ورک ڈن بائی کنزرویٹی فورس کس کے برابر ہو جائے گا یہی چینج ان کانیٹی کا انرجی مطلب کے فائنل مائنس کے انیشیل بائی ورک ڈن بائی آل فورس یہی تو ہے بائی کتنے دارے کے فورس ہوتے ہیں بائی نون کنزرویٹی فورس ایکسٹرنل فورس اور کنزرویٹی فورس ٹھیک ہے اب ان سے جو ورک ڈن ہو رہا ہوگا اس کو ایڈ کر لیے سب کو سمجھ رہے کنی سمجھ رہے فورس پتا ہوگا جیسے فرکشنل فورس ایکسٹرنل فورس جیسے آپ لگا رہے ہو کچھ ٹھیک ہے کنزرویٹی فورس جیسے گریوٹیٹیشنل فورس سمجھ رہے کنی سمجھ رہو یہ ہو جائیں گے تو یہاں سے آپ کیا کہ سکتے ہو اگر میں کہوں میں ڈبلو سی کو ادھر بیز دوں ورک ڈن بائی کنزرویٹی فورس کو ادھر بیز دوں تو کیا ہو جائے گا کے فائنل مائنس کے انیشیل مائنس ڈبلو سی ہو جائے گا ختم بات یہاں سے کیا بچے گا بولیے ورک ڈن بائی نون کنزرویٹی فورس پلس ورک ڈن بائی ایکسٹرنل فورس یہ بچے گا بولیے ہاں یا نا ٹھیک ہے بیٹا تو کیا کریں گے آپ دھیان سنیے مائنس ڈبلو سی یاد کریے آپ نے پوٹینشنل ایجی مجھ سے پڑھا تھا اس میں کیا پڑھا تھا چینج ان پوٹینشنل ایجی مطلب یو فائنل مائنس یو انیشیل کس کے برابر تھا نگیٹیو آف ورک ڈن بائی کنزرویٹی فورس کیا ہوتا ہے چینج ان پوٹینشنل جی کس کے برابر تھا نگیٹیو آف ورک ڈن بائی کنزرویٹی فورس تو مائنس ڈبلو سی کی جگہ مائنس ڈبلو سی کی جگہ یہاں رکھ دو قتم بات یو فائنل مائنس یو انیشیل بولیے چیک ہے ادھر کیا بچا تھا ورک ڈن بائی نون کنزرویٹی فورس پلیس ورک ڈن بائی ایکسٹرنل فورس بولیے کلیر کی نہیں کلیر سمجھ گیا یہ ایکویشن آلویز ویلیڈ ہے یہ ایکویشن آلویز ویلیڈ ہے یہ کون سی ہے یہ ورک اینرڈی چھورم سے ابھی تب سب ورک اینرڈی چھورم چلدہ ہے اگر آپ کو کنزرویشن آف میکنیکل اینرڈی لگانا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے میکنیکل اینرڈی کا کنزرویشن لگانا ہے تو کیا کہو گے یہاں پہ صرف اور صرف کنزرویٹی فورس ہوگا کنزرویٹی فورس ہوگا تو صرف 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 ورک ڈن بائی کنزرویٹی فورس ہی لکھو گے سمجھ لیں اگر آپ کو کنزرویشن آف mechanical energy لگانا ہے تو ہمیں work done by non-conservative force zero کرنا ہوگا ساتھی ساتھ work done by external force zero کرنا ہوگا مطلب non-conservative force جیسے frictional force وہ نہیں ہونے چاہیے friction لگ رہا ہوگا اس میں تو مطلب non-conservative force کا work done zero نہیں ہوگا تب conservation of mechanical energy نہیں لگا سکتے اگر یہ سب apply کر دیں تو بس کام ہو جائے گا تو کیا کہو گے W and C W and C کیا کر دو zero کر دو ختم بات plus work done by external force zero کر دو یہاں سے کہہ سکتے k final minus k initial مولیے plus u final minus u initial چھیک ہے پھر اس u ki کو اور minus ui کو ادھر بھیج دو ختم بات تو کیا کہو گے ki plus ui is equal to k final plus plus u final بولیے یہ کیا ہے یہی تو conservation of mechanical energy ہے کونسی equation conservation of mechanical energy یہ ہوتی ہے initial kinetic energy plus initial potential energy کس کے برابر ہے final kinetic energy plus final potential energy حق ہے یہ کب ہوگی یہ کب ویلیڈ ہوگی جب کب ویلیڈ ہوگی only value when work done by non conservative force zero ہو سمجھ رہو سمجھ رہو کیونہ سمجھ رہو جیسے friction نہیں ہونا چاہیے frictional force نہیں ہونی چاہیے frictional force نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے friction نہیں ہونا چاہیے مطلب rough surface نہیں ہونا چاہیے clear external force بھی نہیں ہونا چاہیے سمجھ رہو istical is not there, external force is not there ٹھیک ہے, یہ کیا ہے یہ آلی دیکھئے, یہ یہ کونسی equation ہے بھئیہ یہ پاپا والی equation ہے, always valid ہم, دیکھئے, یہ کیا ہے always valid, always valid کوئی بھی question ہو, لگا ہو دو دھائیں سے ٹھیک ہے, کیونکہ یہ equation یہیں سے تو آئی ہے, ارے پاپا ہے نا یہ تو solve کر آئی دے گی equation کو اب یہ آگے سمجھ میں آجاگا, starting کے دو question آپ پہ اسی پہ بیجھے ہیں اور باقی اس پہ بیجھے ہیں ایک final والا question ٹھیک ہے, چلی میٹار دیں, بولیے پھر کرتے ہیں numerical بیٹا ٹھیک ہے تو revision آپ نے کر لیا ہے, تو چلیے کرتے ہیں question number one, جو بچے میرا previous lecture دیکھ کیا ہے, مطلب numerical part one, یہ part two ہے, part one جو دیکھ کیا ہے, تو ویڈیو کو pause کر کے correct option تک پہنچیں, جو بچے نئے ہیں, ویڈیو میں تو چلیے کوئی بات نہیں, وہ میرے ساتھ ہی solve کریں, کیا کہہ رہا ہے question number one a uniform chain, length L ہے mass M ہے, over hung on a table with its two by third part lying on the table, find the kinetic energy of the chain, when it slip slip off completely from the table, کیا ہوگا آپ سے پوچھ رہا ہے, جب یہ پوری chain, جو L length کی ہے جس کا mass کتنا ہے M ہے, سر سے نیچے گرے گی جنجیر, جنجیر جب یہ نیچے گرے گی, جنجیر مطلب بھئیہ chain ٹھیک ہے, سر سے نیچے گرے گی, تو اس کے پاس کچھ velocity ہوگی, تو اس کی kinetic energy کیا ہوگی, بس یہی پوچھ رہا آپ سے سمجھ رہے گی, سمجھ رہے گی, سمجھ رہے گی, تو یہاں پہ پہلے نوٹ کرنے والی بات ہے, نہ ہی frictional force ہے, نہ ہی کوئی external force ہے, تو work done by non-conservative force, zero ہوگا, اس حساب سے آپ conservation of mechanical energy والا concept لگا سکتے ہیں, کیا کہوگے بولو, initial kinetic energy plus initial potential energy is equal to final kinetic energy plus final potential energy energy, ٹھیک, اچھا تو چلیے, یہ آپ کا initial case تھا, اب میں پوچھوں آپ سے final case کیا ہوگا, میں پوچھوں آپ سے final case کیا ہوگا, تو بھائی یہ chain, سر سے table سے نیچے نیچے گرتے آ رہی ہوگی ہے, ٹھیک ہے ٹھیک, کیا ہو گیا ہو لیے, اب اس کو chain ہی سمجھنا بیٹا, جنجیر, سمجھ رہو کی نہیں سمجھ رہو, یہ spring مس سمجھ جائے, وہ تو بنا دیے جلدی جلدی, ٹھیک, اچھا, اب میں پوچھوں آپ سے کی, پہلے ایک بات سمجھ لیجے, یہ جو table پہ رکھی ہے ٹکڑا, وہ کتنی length ہے, 2L by 3, کیسے ارے بھائی length, total length کتنی L ہے, تو اس کی 2 by 3 بولا نا, part, table پہ رکھی ہے, تو مطلب 2L by 3, سمجھ رہو کی نہیں سمجھ رہو, اب یہ میں پوچھوں کتنا length لٹکا ہوا ہوگا, میں پوچھوں کیا length ہوگی اس کی, میں پوچھوں جو chain لٹکی ہوئی ہے, اس کی length کیا ہوگی, کیسے نکالوگے, بھائی total length کتنی ہے, L ہے اس میں سے 2L by 3 minus کر لوگے, جو table پہ رکھی ہے سمجھ رہو, تو L میں سے minus کرو, 2L by 3 کیا آئے گا, یہ آئے گا L by 3, بولیے, کتنا آ جائے گا, یہ آ جائے گا, لٹکی ہوئی chain کی length, بولیے L by 3, clear سمجھ گیا, اچھا اسی طرح, اس اچھا, اب mass کی بات کریں, جو ٹکڑا, بھائی, total mass کتنا ہے, M ہے chain کا, تو یہ مت کہنا, کی mass اس کا بھی mass M ہوگا, اس کا بھی mass M ہوگا, نہیں جو ٹکڑا table پہ رکھا ہے, اس کا mass کتنا ہوگا, بولیے, جس کی length 2L by 3 ہے, اس کا mass کتنا ہوگا mass بھی ایسے کہہ سکتو, کتنا ہو جگہ 2M by 3 ارے, کیسے نکالا, درو مت یار, جو length table پہ رکھی ہے, chain کی, وہی تو mass, اتنا ہی تو mass ہوگا, 2M by 3 compare کر دو, length کو mass سے, ختم بات, اسی طرح ہے, جو لٹکی ہوئی chain ہے اس کی length کتنی ہے, L by 3 ہے تو اس کا mass کیا ہو جگا, اس کا mass ہو جگا, M by 3, بولیے جو mass, جو chain لٹکی ہوئی ہے, اس کا mass کتنا ہوگا صرف, M by 3 بولیے, ٹھیک ہے اچھا, اب یہاں پہ سمجھے میری بات, جو بھی کھیل ہوگا, potential energy نکالنے کا جیسے ہے نا, kinetic energy potential energy نکالنے کا, تو ہم chain کی بات نہیں کریں گے, ہم chain کے center of mass کی بات کریں گے, اب کونکہ center of mass ہے کیوں, کیوں بیٹا, کیونکہ خود سوچو center of mass, بھائی کسی بھی body کا, some food mass کہاں پہ ہوتا ہے, concentrated ہوتا ہے center of mass پہ اگر center of mass کا کھیل کھیل دیے تو آسان ہو جائے گا, اور center of mass کا concept کیوں لگا پا رہے ہیں, یہاں پہ کیوں لگا پا رہے ہیں, کیوں لگا پا رہے ہیں, کیوں لگا پا رہے ہیں, کیونکہ uniform chain ہے اس کا مطلب کیا ہے, کوئی بھی اگر body uniform ہے, ٹھیک ہے اگر یہ chain uniform ہوگی, تو جیسے کوئی بھی body uniform ہے, تو اس کے mid value پہ ہوگی, center of mass کہاں پہ ہوگا, beach والی value پہ, تو آسان بھی ہو جائے گا, سمجھ رہے ہو, center of mass vary نہیں کرے گا, دم beach میں ہی ہوگا ٹھیک ہے, جیسے دیکھئے, یہ والی chain ہے, اس کا center of mass کہاں پہ ہوگا, بولو final case میں, center of mass کہاں پہ ہوگا کہیں یہاں پہ ہوگا, بولیے دم beach میں, mid value پہ ہوگا, کتنا ہوگا بھائی mid value پہ, بولیے یہ L by 2 ہو جائے گا, کیسے بولیے, کیسے ہو جائے گا, L by 2 بھائی, total length کتنی ہے, L ہے, total length L ہے, تو center of mass کہاں پہ جاتا ہے, mid value پہ تو L by 2 پہ پہ جائے گا رہے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس mass, اس length کا, اس total chain کا mass کتنا ہوگا, M ہوگا مان لو, ماننا کیا ہے بٹا, ہے ہی ٹھیک ہے اچھا, یہ chain کس سے گر رہے ہوگی, V velocity سے, مان لیتے ہیں ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پہ کیا کہیں گے, کہ سارے جو chain کی ٹکلے ہوں گا, کوئی بھی پکلو, چھوٹا سا ٹکلا کٹ لو, چاہے جو بھی کٹ لو, سب کی velocity کیا ہوگی, سب V سے گر رہوں گا نیچے, ٹھیک ہے سب کا سیم velocity ہوگا, بھائی, chain کی جو velocity ہوگی, اسی طرح, اس کے center of mass کی بھی تو وہی velocity ہوگی, وہ اسی کا تو part ہے, تو وہ V سے گر رہا ہے تو بس یہی تو ہے velocity سے ہی یہاں پہ kinetic energy آئے گی, اور یہی kinetic energy آپ سے پوچھ رہا ہے, find the kinetic energy جب یہ گر جائے گی نیچے, جھم اسے clear, اچھا, اب دھیان سے سمجھئے, اب ہم کیا کریں گے potential energy کسی بھی point پہ ہم zero مان سکتے ہیں, تو ہم کیا کریں گے, جہاں سے یہ final case میں center of mass ہے وہاں پہ potential energy zero مان لیں گے, کیوں zero وہیں کیوں مان رہے, کہیں اور کیوں نہیں مان رہے کیا ہم potential energy یہاں پہ zero نہیں مان سکتے ہیں مان سکتے ہیں, مگر بھائی پھر potential energy یہاں پہ رکھنی پڑے گی نا chain کی ہمیں رکھنا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ center of mass کہاں پہ ہے, اسی baseline پہ ہے reference point پہ ہے, جہاں پہ آپ نے potential energy zero مان لی, ہم potential energy کسی بھی point پہ zero مان سکتے ہیں کئی لوگ سوچتے ہیں, gravitational potential energy جو earth پہ کہتے ہیں, یہ zero ہے earth پہ ارے کسی point پہ مان لو یار, کیا دکھت ہے ٹھیک ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے, اب ہمیں یہاں پہ kinetic energy, potential energy کا کھیل کھیلنا ہوگا, تو ہم پوری chain کی بات نہیں کریں گے, صرف صرف center of mass کی بات کریں گے, اس کا center of mass کہاں پہ ہے l by 2 پہ ہے, اور یہ mass کتنا ہوگا chain کا m ہے, اسی طرح یہ جو chain ہے لٹکی ہوئی ہے, sorry, table پہ رکھی ہوئی ہے, اس کا mass کتنا ہے 2m by 3 ہے, اور اس کا center of mass کہاں پہ ہوگا کہیں, یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے, اب میں پوچھوں center of mass جو یہ دیکھ رہا ہے, جو table پہ رکھی ہے chain اس کا وہ کتنی height پہ ہے, جہاں سے آپ نے reference point zero مانا ہے potential energy کا, بولیے جہاں پہ potential energy zero ہے, baseline پہ reference point پہ, وہاں سے height کتی ہے, center of mass کی دیکھئے, center of mass کی, ہم chain کی بات نہیں کر رہے ہیں, ارے, وہی تو ہوگی chain کی بھی لو, مان لو, درنا کیا اس میں رے بھائی, center of mass کہاں پہ ہے یہ اتنا ہوگا, تو chain بھی تو وہی پہ ہے same level پہ ہے, ٹھیک ہے یہ length کتی ہوگی, یہ height کتی ہوگی یہ ہو جائے گی, l by 2 ختم بات, ٹھیک ہے اچھا, سمجھ گئے, اچھا اب بتائیے, یہ جو let q chain ہے, let q chain ہے اس کا center of mass کہاں پہ ہوگا, اس کا center of mass اس کے بیچ پہ ہوگا, let q ہی length پہ بولیے, یہ length کتنی ہے جو let q chain ہے, اس کی length کتنی ہے l by 2 ہے, بولیے تو let q chain کا center of mass کہاں پہ ہوگا یہ ہوگا, l by 6 پہ بولو, کیا ہوگا l by 6 پہ ہوگا, کیسے نکالا ارے, l by 3 کو divide کر دوگے 2 سے, تو اس کا mid والا point آ جائے گا کتنا, l by 6 l by 3 کو 2 سے divide کرو, l by 6 ختم بات, ارے, total length کتنی ہے جو let q chain ہے, l by 3 ہے اس کا آدھا, مطلب, l by 6 ختم بات clear, ٹھیک ہے اچھا, اب نوٹ کریے, یہاں پہ ہم کو potential جی نکالنے پڑے گی, تو mgh formula ہوتا ہے, height رکھنے پڑے گی, تو height کس کی, center of mass کی کہاں سے, جہاں سے آپ نے potential energy zero مانا ہے, بھائی دیکھو, اس کا تو پتہ چل گیا, اس center of mass کا کتنا ہے, length, اس کی height کتنی ہے l by 2, l by 2, اس center of mass کی, میں کہہ رہا ہوں اس center of mass کی جو let q chain ہے اس کا center of mass کتنی دوری پہ ہے, کتنی height پہ ہے, جہاں پہ baseline سے, بتاہیے, baseline سے کتنی دوری پہ ہے کیسے نکال ہوگی, بیٹا یہ بتاؤ, یہ پوری value کتنی ہوگی یہ دیکھئے, l by 2 ہے اسی طرح یہ بھی کتنی ہوگی, l by 2 l by 2 میں سے l by 6 minus کر لوگے بھولیے, l by 2 میں سے l by 2 میں سے l by 6 minus کر لوگے تو یاد جائے گا, clear کیسے, بھولیے, کر لو, l by 2 میں سے l by 6 minus کر لوگے کر کے دیکھو, کتنہ آئے گا l by 3 آئے گا l by 3 آئے گا, clear تو یہ value کیا ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی بھولیے, یہ ہو جائے گی l by 3 ٹھیک ہے, اس center of mass کی جو لٹکی ہوئی چین ہے اب یہاں پہ کچھ نہیں کرنا, جہاں اس لگاؤ, initial kinetic energy کتنی ہوگی, by velocity initially تو 0 ہوگی, تو 0 ہوگی kinetic energy بھی, initial potential energy کیسے نکالیں گے دیکھئے, کچھ chain جو l by 2 پہ ہے دیکھو, جو table پہ رکھی اس کی کچھ potential energy پلس, جو لٹکی ہوئی chain اس کی potential energy سمجھ رہو کی نہیں سمجھو تو بولیے, جو chain table پہ رکھی اس کا mass کتنا ہے 2m سمجھ رہو, اس کی height کتنی ہے l by 2 تو formula کیا ہوتا ہے gravitational potential energy نکال لے کا بولیے کیا ہوتا ہے mgh ہوتا ہے ٹھیک ہے اس chain کا mass کتنا ہے 2m by 3 ہے ٹھیک ہے g h ہے مgh ہوتا ہے m رکھ دیا g رکھ دیا h کتنا ہوگا center of mass کو دیکھو center of mass کو نیچے سے دیکھو یہاں تک کتنا ہے l by 2 ہے کتنا ہے l by 2 ہے ختم بات ٹھیک ہے یہ ہو گیا پلس potential energy gravitational potential energy کس کی جو لٹکی ہوئی chain ہے سمجھ رہو کی نہیں سمجھ رہو تو جو لٹکی ہوئی chain ہے اس کا gravitational potential energy کتنا ہوگا کیسے نکال ہوگا اس کا mass کتنا ہے جو m by 3 سمجھ رہو کی نہیں سمجھ رہو کتنا ہو جائے گا m کتنا ہے mass کتنا ہے m by 3 ہے into g اور h کیا رکھو گے بھائی center of mass سے دیکھو center of mass سے دیکھو جو لٹکی ہوئی chain ہے یہ اس کی height کتنی ہے اوپر تک بولو center of mass کی جہاں سے آپ نے baseline پر potential energy 0 مانی ہے وہاں سے دیکھئے کتنی ہے l by 3 پہ ہے بولیے height کتنی ہے l by 3 پہ ہے کوئی دکت نہیں یہ ہو گیا اب کیا کرو گے final kinetic energy خود سوچو یار یہ پوری chain v velocity سی کر رہے ہوگی اور اس کا مطلب کیا جو center of mass اس کی بھی velocity v ہوگی تو اس کی بھی kyanity energy ہوگی ہوگی کی نہیں ہوگی تو کیا کہو گے کہو گے final kinetic energy کتنی ہے جگہی ہے half m v square بولیے یہاں پہ mass m by 3 m by 2 نہیں ہوگا بھائی final case میں دیکھو پوری chain کی mass رکھو گے m ختم بات پوری سیدھی سیدھی رکھی اس میں کیا کرو گے توڑ ہو گے mass کتنا ہے m v square formula لگا دیئے kinetic energy کا ٹھیک ہے final potential energy آرے لالا جی 0 ہوگی نپٹا دیئے ساسورے کو ساسورے کو اس center of mass کو نپٹا دیئے کیوں تاکہ ہم نے اسی لئے یہاں پہ potential energy 0 مانی تھی اسی center of mass پہ تاکہ اس کی potential energy رکھنی نہ پڑے سمجھ رہو سمجھ رہو اس کی potential energy 0 کیوں ہو گئی کیونکہ آپ نے اسی point پہ potential energy 0 مانی تھی میں چاہتا تو کہیں اور پہ بھی مان لیتا جیسے آپ لوگ سوچھ رہو کہ یہاں پہ کیوں نہیں مان لیا سمجھ رہے ہو potential energy 0 نہیں بیٹا ہم وہاں مانیں گے جہاں سے آسان ہو اب یہاں پہ مان لیا تو اس کو نپٹا دیا ونہا فرجی کا final potential energy اس کی بھی رکھنی پڑتی یہ ایچھ رکھنی پڑتی نہیں رکھنی یہ length ہوتی اس center of mass کی کچھ height ہوتی تو اس کی بھی potential energy رکھنی پڑ جاتی اس لئے نہ رکھنی پڑے ایسا کر دیا ختم بات جلدی دیکھو آپ یہاں سے کیا ہو جائے گا بولو 2mgl by 6 ہو جائے گا plus یہاں سے mgl بولیے کتنا ہو جائے گا 9 ہو جائے گا بولیے اور یہ ہو جائے گا آپ کا half mv square یہی تو تو kinetic energy ہے clear تو اس کو solve کرو گے میں solve نہیں کر رہا ہوں یہاں solve کرو گے تو کیا آئے گا بولیے جا جائے گا کونس option ہوگا 4 by 9 mgl ٹھیک ہے یہ آپ کا answer آ جائے گا جو kinetic energy کے برابر ہوگا clear بولیے option کوئی ہے دیکھیں اس کو solve کریں گے آپ میں کر نہیں رہا ہوں کتنا ہو جائے گا lcm lcm لے گے solve کرنا کتنا جائے گا option c ہو جائے گا ختم بات کوئی دکت کوئی کش نہیں سمجھ گئے بہت ہی اچھا question تھا میٹار دیں بولیے سمجھ گیا بیٹا کی نہیں clear clear اچھا یہاں پہ کوئی velocity پوستا تو کیا کرتے by velocity پوستا تو یہاں پہ 2 کو ادھر بھیجتے multiply کر دیتے m کو بھی بھیجتے نیچے سمجھ جائے گا v اس کو سب ارے میں کل ہے تمہارے پاس یہاں سے v کو اکیلا نہیں کر پا یہی بن جائے گا velocity کوئی پوستا ہمیں تو quantity کا نیجی پوچھ رہا half mv square ہوتا جو وہی quantity کا نیجی ختم clear بولیے میٹار دیں option c ہو گیا تو چلیے کرتے ہیں question number 2 تو ویڈیو کو پوست کر کے try کریے بیٹا کیا کہہ رہا ہے دھیان سے دیکھئے بہت اچھا question ہے کومٹیب والے بچوں کے لئے بھی جو بچے class 11 میں بھئی وہ بھی try کریں گے دیکھئے بیٹا کیا کر رہا ہے a uniform chain of mass is kept on a quarter sphere of radius r find the speed of chain when end a reaches the end b تو دھیان سے دیکھئے یہ آپ کے پاس کیا سفیئر کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے مطلب semi sphere کا semi sphere کا آدھا کٹا ہوا semi sphere کیسا ہوگا ایسے ہوگا اس کا آدھا کٹا ہوا یہ quarter بولتے ہیں ٹھیک بیٹا سمجھ یہ جب velocity بتاؤ velocity بتاؤ chain کی جب end a نیچے سر سے دیکھو کیا ہوگا یہ chain پوری سر سے نیچے آئے گی تو چلیے نیچے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے chain کو پہلے بنا لیتے ہیں یہ chain مال لیتے یہاں پہ آگئی ٹھیک ہے finally chain سر سے نیچے گری اور آگئی ٹھیک ہے تو یہ end a سر سے نیچے آیا یہ یہ end a کہہ دیں گی اس کو ٹھیک ہے اور یہ b سر سے نیچے آگیا ہوگا تو وہی پوچھ رہا ہے کی کیا velocity ہوگی جب سر سے a b پہ آگیا ٹھیک ہے a point reach گیا b پہ ختم بات یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کیا velocity ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ کی initial condition یہ آپ کی تو کیا ہوگا بیچ center of mass ہوگا mid value پہ مطلب l by 2 پہ ہوگا مگر دکھت کیا ہے یہاں curve surface ہے سمجھ رہو نہیں سمجھ رہو تو دھیان سے دیکھئے پہلے کچھ بات نوٹ کا لیجئے center of بات کی ایک بات رٹاؤ گا صرف ایک بات رٹاؤ گا اور اس center of mass کی value یہ length کتنی ہوگی radius سے بھائی یہ radius ہوگا نیچے آلی line دکھ رہی ہے اس سے یہاں تک point تک کیا ہوگا یہ center of mass ہے length کتنی ہوگی height یہ ہو جائے 2 r by pi یہ ہوگیا center of mass for the semi circle ٹھیک اچھا اب میں بات کروں semi circle آدھا مطلب بھائی quarter کی بات کروں تو اس center of mass کچھ ایسے ہوگا اس center of mass کچھ یہاں پہ ہوگا تو اس center of mass کتنا ہے بھولی نیچے سے اوپر دل یہ بھی کتنا ہوگا سیدھی سی بات جتنا یہ تھا جتنا یہ تھا تو نوٹ کریے نوٹ کریے کہ اس chain کا center of mass یہ مت کہہ دینا کہ یہاں پہ ہوگا یہ تب ہوگا جب سیدھی رکھی ہوتی chain اس کا center of mass یہاں کہ دو ایسا نہیں ہوگا center of mass اس curve chain کا quarter ہے اس کا یہ ہوگا سمجھ رہو کہ نہیں تو یہ distance کتنی ہوگی یہ distance سے لے کے کتنی length ہوگی center of mass تک بولیے center of mass تک کتنی ہوگی آپ نے دیکھا 2 r by pi بیٹا رٹ لیجے پہلے تو 2 r by pi کہ رٹ آئے رہے بھائی پانچ منٹ لگے سمجھانے میں differentiate projector کے اس سنٹر of mass جب چپٹر پڑھائیں آگے چلکے ٹھیک ہے تو وہاں سمجھائیں گے اچھ سی ڈیٹیل میں یہاں کیوں سمجھنا سی سی بات ہے چاہے سمی circle ہو چاہے quarter ہو تو دونوں کا center of mass distance کتنی ہوتی 2 r by pi سمجھ گئے نوٹ کر لیجے اور رٹ لیجے کیا پتہ اگلا کوشن نیسی پہ آجائے اسی پہ چین لٹکا دیں سمجھ رہے اسی پہ چین لٹکا دیں تو کوئی دککت نہیں ہمیں ایک کوشن لے کیا سمجھ جائیے بولیے ہو گیا تو پہلے سکو میٹا آجتے ٹھیک تو سیدھی سی بات آپ کیا لگائیں گے بھائی کوئی بھی فرکشنل فورس نہیں ہے نون کنزروریٹیو فورس کا وقت جیرو ہوگا تو کیا کہ سکتے ہو کنزروریشن آف میکنیک اینجی لگا دو کیا کہو گے انیشیل کانیٹی اینجی پلس انیشیل پوٹینشیل اینجی کس کے برابر ہوگی فائنل کانیٹی اینجی پلس فائنل پوٹینشیل اینجی بولئے بیٹا سمجھ گیا اب دھیان سے دیکھئے بھائی اگر آپ کے پاس سیمی سرکل ہوتا گر آپ کے پاس سیمی سرکل ہوتا تو اس کا کتنا میری بات ょک سرکل کا سرکم ویاتھ بلجہ بولئے سیمی سرکل ہوتا تو یہ پورا یہ سیمی سرکل کتنا ہوتا یہ اس کی لنس کتنی ہوتی وہ بھائی ٹوٹل سرکل کا کتنا ہوتا ہے سرکمفرنس concentrate ہمیں تو سمسرکل سے لینا ہی دنا نئی ہے ہمیں تو صرف یہ والی لنز چاہیے بھائی ک關لtery تو ہم کیا کریں گے اس کی لنز یہ دیکھیں یہ کتنی ہوگی اس کو فیٹ tune سے دیوائیڈ کر دو ختم بات پھر آدھا جائے گا بھائی سمسرکل کا آدھا ہی تو ہتا ہے کوٹر ختم بات تو ٹھیک ہے اس چین کی لیندھ کتنی ہو جائے گی چین کی لیندھ کتنی ہو جائے گی کیا کہو گے یہ ٹو کڑ گیا بولیے پائی آر بائی ٹو کتنا جائے گا لیندھ پائی آر بائی ٹو سمجھ گئے مطلب اس چین کی لیندھ ٹوٹل کتنی ہے پائی آر بائی ٹو کلیر سمجھ گئے بولیے ہاں یا نا اچھا ماس کتنا ہوگا بولیے ماس اس کا ایم ہوگا اس چین کا اب بھائی کاؤں گا سنٹر آف ماس پہ کائے دکھا رہے ہیں بھائی چین کا ماس کہاں پہ ہوگا سنٹر آف ماس پہ ہی تو ہوگا ختم بات ہاں یا نا ہاں یا نا بولیے سمجھ گئے ٹھیک بیٹا اچھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چین یہ سر سے L لند گزی ہوگی سر سے نیچے گری ہوگی L لند بولیے ارے بھائی یہ L ہے تو L نیچے گری ہوگی L مطلب بھائی پائی آر بائی ٹو پائی آر بائی ٹو بولیے یہ ٹوٹل لند کتنی ہوگی لند آف چین کتنی ہوگی پائی آر بائی ٹو پوری پوری چین کی لند کتنی ہوگی پائی آر بائی ٹو ٹھیک ہے ہمیں تو سنٹر آف ماس سے مطلب ہے تو ہم سنٹر آف ماس کیا کہیں گے یہاں پہ اس کا کہاں ہوگا اس کا سنٹر آف ماس یہاں پہ ہوگا کہیں بیچ میں ٹھیک ہے اس سنٹر آف ماس کی لند کتنی ہوگی length کتنی ہوگی جلدی بتائیے کتنی ہوگی یہاں سے دیکھئے یہ length کتنی ہوگی total ہے pi r by 2 اس کو آدھا کر دو pi r by 2 کا آدھا کر دو تو کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا pi r by 4 clear سمجھ گیا اب next کام کچھ نہیں بس conservation of energy لگا دو base line مان کے reference line مان کے اگر میں اس point کو اگر میں اس point کو کیا مان لوں سمجھ رہو اچھا بھائی اس chain کا بھی mass کتنا ہوگا m ہوگا کی نی ہوگا بولیے اس chain کا بھی mass m ہوگا ٹھیک ہے سمجھ گئے اب جلدی سے بھائیا کیا کہو گے اب کہو گے یہیں کیوں مان لیے base line 0 ابھی سب سمجھائیں گے دھیان سے دیکھتے یہ دھیان سے ہے تو کیا بتائیے initial quantity energy کتنی ہوگی پہلے سے 0 کی initial potential initial potential ہم نے کیا کہا potential کیس کی center of mass سے بات کریں گے جو بھی ٹھیک ہے تو دیکھیں center of mass یہ ہے تو initial center of mass بھائی initial والی condition پہ دیکھیں گے final میں مت گھ جانا initially دیکھئے initial center of mass یہاں پہ ٹھیک ہے کیسے نکالتے ہیں potential g gravitational potential g mg h mg h ٹھیک ہے اس chain کا mass کتنا ہے m ہے ٹھیک ہے لکھ دی ہم نے بولیے into g mg h ہوتا ہے اچھا h کیا ہوگا اس center of mass کا distance کہاں سے جہاں پہ آپ نے اس کو base line جہاں پہ آپ نے potential energy zero مانی ہے بھائی آپ نے کیا کیا جہاں سے یہ center of mass pass وہاں سے آپ نے reference line مان کے potential zero مان لی تو میں پوچھوں center of mass کی distance کیا ہوگی جہاں سے آپ نے base line مانی ہے کتنا ہو جگہ بولیے 2 r by pi plus pi r by 4 سمجھ رہے کیوں نہیں سمجھ رہو بولیے mgh ہوتا ہے نا فورملا تو یہ distance کتنا ہو جائے total add 2 pi r by pi plus pi r by 4 ختم بات تو کیا ہو جائے 2 r by pi plus pi r by 4 pi r by 4 بیٹا سمجھ گئے اس کا اسٹو کس کے برابر ہوگا kinetic energy کس کی kinetic energy بھائی final والی case دیکھئے اس کی kinetic energy بھائی center of mass کسی v half mv square بیٹا plus final potential energy اس کو zero کر دیئے اس کو نپٹا دیئے بھائی کیا اسے دیکھئے ہم نے potential energy وہاں مال لی جہاں ہم کو نکالنا نہ پڑے ہم نے reference point یہی پہ مال لیا 5 final potential energy کہاں سے آئے گی center of mass final case میں یہاں پہ سسورہ final final case center of mass یہ ہوتا ہے دماغ یہ ہوتا ہے دماغ اب کئی لوگ base line یہاں مال لیں گے کئی لوگ یہاں پہ جب solve کریں گے تو base line یہاں مال لیں گے کیوں کرنا اس کی potential energy پھر یہاں سے center of mass کی potential energy نکالو جھول کرتے رہو پاگلتے کیوں کروگے نہیں کرنا ٹھیک clear اب یہاں سے یہ m یہ m card دے گا بولیے اس 2 کو کیا کرو یہاں بھیج دو تو کیا ہو جائے گا 2 g r 2 2 2 r by pi 2 r by pi ہو جائے گا plus 4 r by pi چھیک بٹا کیا بچا یہاں پہ کیا بچا v square بچا صرف بولیے v square بچا تو کیا کروگے اب اگر میں چاہوں تو یہاں سے سیدھے under root لگا دوں یا تو سوڑا اور solve کرنا چاہو تو کر سکتے سیدھے ہٹا دو یہاں سے under root لگاؤ یہ square ھٹا کے under root لگا دو بس اس میں کیا دکت ہے earlier answer آگیا چاہے تو اندھر لیکھ سکتے جی کو ملٹیپلائی جیسا کرنا چاہو جیسا آپ کے option میں ہوگا سمجھ گئے clear آی اچھا لگا ہوگا potential یہاں پہ مانے جہاں پہ ہمارا من کرتا بھائی مان سکتے یہاں پہ ماننے سے کیا ہوگا ہمیں ایک potential energy مطلب اس center of mass کی potential energy zero ہو جائے جم سے دیکھ رہے ہو کی نہیں سمجھ رہے ہو تو جو لفڑا کرے اس کی potential zero مان کے ختم clear چلئے اسی طرح کوئی ڈر نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے کیا پتہ آپ کے پاس دیکھئے یہ question ہو گیا answer آگیا ٹھیک اب کیا پتہ آپ سے کہہ دیتا کہ یہ آپ کے پاس semi circle ہے سمی سفیر ہے اور چین ایسے ہوتی یہاں سے نہ ہو کے ایسے ہوتی بڑی لمبی چین ہوتی اور آپ سے کہتا کہ کوئی end a کہہ دیتا یہاں ہے end a نہ ہو کے کہتا a جب b پہ جائے پوری سر سے کتنی گرتی پوری گر جاتی بولی سر کمفرنس کتنا تو چلیے کرتے ہیں کوشن نمبر تھری اگدم تابر توڑ کوشن ہے اچھے کامپٹی لیول کے لئے سارے بچے ٹرائی کریں گے یہاں سے بہت سی کونسپٹ کلیر ہوگے آپ کو سنگل کوشن لگ رہا ہے کوشن نمبر تھری اس میں کئی سارے پارٹ آئیں گے جیسے پہلے پارٹ میں آپ گرے گی تو اس کا ویلوسٹی کیا ہوگا تھرڈ پارٹ میں اچھا تو چلیے پہلا پارٹ کیا رہا آپ سے دیکھئے کوشن کو read کریں uniform chain start to slip on the rough horizontal table having coefficient of friction u u not mu find the coefficient of friction mu 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 کی value بتانی ہے اب آپ کو بتا ہے جو یہ اس کی بات نہیں کرا یہ رف نہیں ہے صرف frictional force کس پہ لگے گا جو اوپر والی table ہے horizontal لگے کیونکہ یہی رف ہے اس کا mu دیا ہے کیا ہو رہا ہوگا یہ بیٹا نیچے آنا چاہتی ہوگی سرر سے گرنا چاہتی ہوگی تو نیچے والا surface اس chain پہ پہ لگے پیچھے کی طرف frictional force لگے بولی ہاں یا نا کیا لگے frictional force اچھا اب یہ frictional force کون سا ہوگا static kinetic maximum frictional force دھیان سے دیکھیں بیٹا کیا کہ رہا uniform chain start to slip start ہو رہی ہے مطلب motion ہونے ہی والا ہے slipping start ہونے ہی والی ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ سب indicate کر رہے maximum frictional بولو پیچھے کی طرف کیا لگ رہا maximum frictional force بھائی یہ chain گرنے ہی روک کے رکھا ہے سر سے گر جائے سمجھ رہو اور یہ frictional force روک نیچے کون گرانا چاہتا ہے یہ چھوٹا سا ٹکلا سمجھ question 2L by 3 ہے تو جو یہ mass ہوگا table کے اوپر chain کا اس ٹکلے کا table کے اوپر horizontal والا یہ کتنا ہوگا یہ 2M by 3 ہوگا question number 1 میں میں آپ بتایا تھا ایسے کر سکتے ہیں اگر 2L by 3 length ہے تو mass کتنا ہوگا 2M by 3 ختم بات اسی طرح L by 3 chain تو جو اس chain پہ کیا لگ رہا ہوگا gravitational force اس mass کے karan نہیں آیا اس chain پہ gravitational force کتنا لگ رہا ہوگا gravitational force mg mass m by 3 ہے تو gravitational force کتنا لگے گا بولیے کتنا لگے گا m by 3 g m by 3 g یہ لگے gravitational force ٹھیک ہے اور وہ کس opposing میں لگے گا frictional force مطلب یہ ہے کہ اگر slipping ہونے ہی مطلب ہے maximum frictional force کس کے برابر ہے اس chain کے چھوٹے سے ٹکڑے جو اس کو نیچے کھین چرہ جھانائیں سے mg by 3 کتنا ہے mg by 3 clear ٹھیک ہے maximum frictional force کیا ہوتا یہ ہوتا mu into n کیا maximum frictional force ہوتا mu into n ٹھیک ہے سمجھ گیا m by 3 g لکھ لیجئے n by frictional force کی بات کر رہو کس پہ لگ رہا ہے frictional force صرف اس horizontal chain پہ تو یہاں پہ normal reaction force رکھیں گے کس پہ اس horizontal کی بات کر تو normal reaction force اوپر لگ رہا n اور یہی کس کے برابر ہوگا اس horizontal جو یہ mass ہے 2 m by 3 اس پہ جو gravitational force لگ رہا ہوگا clear اس ہی کے برابر ہوگی پہ اس length کی mass chain کا mass کتنا ہے 2 m by 3 تو اس پہ gravitational force کتنا لگ رہا ہوگا 2 m by 3 g بیٹا یہ اس پہ م کیا ہو جائے گا جلدی بولیے 2 m 2 m by 3 g کس کے برابر ہوگا mg by 3 mg by 3 clear mg mg کٹ گئے دھیان سے دیکھئے بیٹا ٹھیک ٹھیک بولیے 3 3 3 کٹ گئے یہ 3 3 3 3 کٹ گیا mu کیا ہو جائے گا بھائی ادھر 1 بچا 2 نیچے بھیج دو تو mu کیا ہو جائے 1 by 2 اور جائے کس کے برابر ہوگا 0.5 لیجے آنسر آ گیا کوفیشنٹ آف اسٹیٹک فرکشن کیا آیا 0.5 آیا نوٹ کلیجے ٹھیک اگلے کوششن میں اس کی جروت پڑے گی بیٹا جروت پڑے گی بولیے ہو گیا ٹھیک میٹار دیں بیٹا میں کوپی کریے 1 2 3 کر رہا ہوں سائیڈ ہو رہا ہوں ٹھیک ہے نیچے کوشن کرتے سمجھ گیا کیا سمجھ گیا ہے سلپنگ ہونے ہی والی تھی بھائی چین سلپ کرنے ہی والی تھی اس کا مطلب کیا پیچھے کی طرف maximum فرکشن فورس کتنا مو ان ٹو پارٹ میں میں نے کیا نکال تھا کوفیشن ٹو فرکشن نکال تھا اس کی ویلیو کتی آئی تھی 0.5 آئی تھی مطلب کہہ دو ہاف آئی تھی یہی کہہ سکتے ٹھیک ہے اچھا سیکنڈ پارٹ میں کہہ رہا ہے سیم کوشن ہے ورک دن بائی دا فرکشن ہوگا اب آپ کو ہے ٹھیک ہے اور یہ ورک دن کیسا ہوگا فرکشن والا non conservative اب یہاں پہ کھیل ہوگا چلیئے دیکھتے جائیے بس اچھا مجھے پہلے کیا کرنا ہوگا بائی ورک فرکشن فورس نکال 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 لی ہوگی مگر دککت کیا فرکشن فورس آگر آپ سے پوچھ مجھ گئے مگر دککت کیا ہے یہ جو ماس جس پہ یہ رکھا ہے یہ تو variable ہے کیوں کیونکہ دیکھو یہ ماس کیا ہوگا بیٹا variable ہوگا یہ chain کا ماس ہوگا ماس کیسا ہوگا variable ہوگا کیوں کیونکہ دھیرے دھیرے نیچے آرہی ہوگی ماس کچھ کم ہوتا جا ہوگا ماس variable ہے تو یہ پہ m variable ہوگا m variable ہوگا تو frictional force بھی variable ہوگا کیونکہ یہ ماس دھیرے سر نیچے آرہا ہوگا ماس change ہو رہا ہے فrictional force بھی change ہوگی پہلے والے case میں تھا variable تھوڑی دہا تھا first part میں وہاں about to slip تھا slip ہونے یہ mass sorry chain displace کرے اور جیسے جیسے displace کرے گی یہ mass variable ہوگا mass variable ہوگا friction بھی variable ہوگا بھولیے یہ کیا ہوگا friction بھی variable ہوگا جو کی غلط ہو جائے سمجھ رہو کین سمجھ رہو تو friction force کیسے نکال ہوگے اگر میں کہوں میں مال لوں یہ میری table 2m by 3 تو رہے گا نہیں کیوں کیونکہ variable ہے خوش ہوگا اب vary کر رہا ہوگا تو 2m by 3 ہوگا وہ تو تب ہوگا جب slipping نہیں ہوگی سمجھ رہو ہوگی جیسے sleeping change ہو رہی ہوگی تو mass change ہو رہا ہوگا جو horizontal پر رکھا ہے تو ماں لیتے ہیں اس کا mass کتنا ہے m ڈیش ہے جیسے اس لیپ کر رہی ہوگی یہ نیچے بڑھتی جارہ ہوگی یہ کم ہوتی جارہ ہوگی یہ mass لٹکنے والا بڑھ رہا ہوگا اور horizontal mass chain رکھی ہے جس پر friction لگ نا ہے وہ کم ہو رہا ہوگا سمجھ گئے کیونکہ ٹھیک mass m ہوگی یہ تو تب ہوتی جب رکھی ہوگی سمجھ رہو یہ نیچے بڑھ رہا ہوگا اور یہ سر گر رہ ہوگا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب work done بھی یہاں پہ کیسا ہوگا variable ہوگا مطلب سمجھ یہ word done کیسے نکال ہوگے بھائی f dot s کروگے مطلب frictional force کیسے نکال ہوگا friction force v variable سمجھ رہے ہو کیسے نکال ہوگے آئیے سمجھ پہلے مجھے پتا کرنا ہوگا کہ m value کیا ہوگی m value کیسے نکال ہوگے دھیان سے دیکھئے اگر میں کہوں میرے پاس l length یہ پوری chain کی length کتنی ہے l ہوگی سیدھی سی بات l ہوگی اچھا بھائی پوری chain کی بات l ہوگی اور پورے chain کی length l ہے اس کا mass کتنا ہوگا m ہوگا total mass سمجھ گیا clear اچھا اب میں پوچھوں ایک unit length کتنی ہوگی m by l ہو جائے گی clear clear اچھا اب میں پوچھوں اس x length کے لئے x length کے لئے کیا ہوگا mass تو x length بھائی ایک کے لئے اتنا ہے m by l x کے لئے پوچھوں x multiply کر x کے لئے پوچھوں کی اس chain کا mass کتنا ہوگا تو کیا کروگے m by l into x بولیے سمجھ رہے ہوگی اور یہ m dash ہوگا دیکھو m dash کیا ہوگا m dash ہوگا m by l into اس کا مطلب کیا ہے mass بھی vary کر رہا ہے یہ mass m dash vary with respect to x x کم ہوتا جائے اور یہ mass بھی change ہوگا نہیں کی نہیں بولیے سمجھ گئے کی clear تو پہلے نوٹ کر لیں ہم نے ایک point نکال لیا ہے کہ mass کس rate سے variable ہے m dash کس کے برابر m by l x پہلے اتنا note کر بہت important چیز چھوٹی سی چیز چیز ٹھیک ہے اس کو میٹار دیتے تاکہ جگہ بنی رہے یہ سمجھ میں آئے نا mass کیسے vary کر رہا ہے ٹھیک ہے اب دھیان سے دیکھئے اب میں پوچھو friction force کیا ہوگا اس کے حساب سے مت بتانا ٹھیک ہے تو دی بتائیے n کیا ہوگا اب بھائی یہ ایم مات دینا normal reaction force سمجھ رہے ہو کیا بھائی یہ m ڈیش ہے اس پہ normal reaction force اوپر لگا رہا ہوگا n کس کے برابر ہوگا m ڈیش اس پہ gravitation force کتنا لگے گا m ڈیش ختم بات نیچے کی طرف ٹھیک ہے اچھ سمجھ گئے کیا ہوگا m ڈیش g ٹھیک m ڈیش کی value دیکھئے کیا تھی m by l x کتنی تھی mu کر دو m by x m by l x ہو جائے g سمجھ گئے سمجھ گئے clear کی نہیں clear یہ آگئی frictional force یہ کیا کہ frictional force کیا ہو m g x by l یہ کہ سکتے بولیے کوئی دکت نہیں تو نوٹ کریے frictional force اور دھیان سے دیکھو میں نے کیا کہ تھا frictional force variable ہے لالا لالا مطلب پیار سے بلا رہے ہیں دیکھو x پیٹی پنٹ کر رہی ہے جیسے جیسے x کی value change ہوگی کیونکہ یہ سر سر نیچے گر رہا ہوگا fractional force بھی change ہوتا جائے clear کی نہیں clear بولو ہاں یا نا سمجھ گیا clear اچھا بولیے اچھا سمجھ گیا اب میں پوچھوں آپ سے word done کیسے نکال ہوگی work done کیسے نکال ہوگی بولیے word done کا formula کیا تھا آپ نے پڑھا ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا یہاں میٹار دیں یہ کوئی کام variable force ہے variable ہے variable ہے تو یہاں پہ چھوٹے 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 پارٹ کا جسے میں پوچھوں اس چھوٹے سے چھوٹی سی chain کا fractional force ہوگا اس پہ کچھ لگ رہا ہوگا پیچھے کی طرف fractional force لگ رہا ہوگا f ٹھیک ہے اور یہ کتنا displacement کرے گی dx چھوٹا displacement displacement کرے گی کیا کرے گی dx dx displacement کرے گی کی نہیں کرے گی بولو ہا یا نا ہا یا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیچھے fractional force لگا ہلکا displacement کرے گی اچھا تو ہلکا displacement کرے گی تو ہلکا سا work done ہوگا چھوٹا سا work done تو کیا ہوگے ہم یہاں پہ w کی بات نہیں کریں گے work done dw کی بات کریں گے چھوٹا سا work done تو اگر میں پوچھوں dw کیا ہو جائے گا بولو by fractional force کیا کہو گے یہ ہوتا ہے f dot x کتم بات کیا کہو گے f dot x ہوتا ہے کیلئے رہی بات کیلئے ہوتا x ہوتا یہاں پہ چھوٹا displacement ہوگا نا چھوٹا displacement placement ہوگا سر رسل سمجھ ہوگی آچھا f dot x اور minus تو ہوتا یہ پتا ہے کون سا force ہے fractional force opposing force work done بھی negative بھی آنا ہے ٹھیک ہے اب ایک بات سنیئے میری بات سمجھ یہاں پہ dx ہوگا یہاں پہ dx ہوگا یہ negative ہوگا کیوں کہ یہ نئی بات بتا ہے ڈیکریزن نیچر دیکھیں x لنھ ہے یہ ڈیکریز کر رہا ہے x ڈیکریز کر رہا ہے اور یاد اکھ جب بھی displacement decreasing order میں ہو بولو جیسی آپ کی length تھی آپ نے اس پہ یہ لنھ کیا ہوگا x کیا ہوگا چھوٹا سا ٹکڑا کیا ڈیک x آگے displace کرے گا دیرے دیرے سمجھ رہے کنی سمجھ رہو تو dx کیا کر رہا x دیکھو ادھر کی طرف ہے x پورا اتنا ہے اس کو dx اور کم کر دیرہ ڈیکریز نیچر گا اس لئے ڈیکریز نیچر کنی منس لکھے ڈیکل اگر dx ادھر ہوتا x کو دیکھو x میں dx ایڈ ہو رہا ہے نیچر کا ہے سمجھ رہے ہو مگر اس کیسے دیکریز ختم بات پوری ایک ایک چیز انگھار ہے سمجھتے جائیے تو یہاں کیا ہو گئے w dw کیا ہو جائے یہ مائنس مائنس پیٹا پلس ہو جائے اور کہو یہاں سے فرکشنل فورس یہاں پہ f کیا ہے یہ آپ فرکشنل فورس ہے کیا ہو جائے f dx clear بولیے بولیے f کیا ہے mu mg x by l یہاں پہ رکھ دو mu mg x by l یہی تو ہے یہ آپ فرکشنل فورس ہے اور یہاں پہ dx بھی ہے اچھا dw اب ہم کیا کریں دیکھو سمجھو میری بات چھوٹا سا displacement د x اس کے چکر میں چھوٹا د dw ختم بات اگر ہم integrate کر دیں تو complete work done آجائے گا پوری chain پہ جو فرکشنل فورس لگ رہا ہوگا clear کی نہیں clear اگر integrate کر دیں ٹھیک ہے اب integrate کیسے کریں گا آپ پتا ہوگا کیسے ہوگا دیکھئے بیٹا جگہ کم نہ پڑ جائے جگہ کم نہ پڑ جائے یہ میٹار دیں یہ کوئی کام کا نہیں رہا بولیے یہ کوئی کام کا نہیں رہا ابھی اس سمجھے بھائی 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 دیکھئے دیکھئے اب یہاں پہ جگہ نہ کم پڑ بس digital board تو بہنی بیٹا کیا کر سکتے اب اس کو دیکھو اس کا integration کیا ہو جائے بولیے اس کا integration کیا ہو جائے بولیے 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 مو جی مو جی مو جی مو ایم جی بائی ل یہ تو constant بولیے مو ایم جی ل مو ایم جی مو ایم جی بائی ل یہ تو constant ہوں گے بیٹا x ہی تو change ہوں گے x ہی تو change ہوں گے x ہی تو change ہوں گے x ہی تو x ہی integrate ہوں گے x x square اور اسی سے x کی پاور میک ایٹ کر دیں گے اور اسی پاور سے ڈیوائیٹ کر دیں گے تو یہ ہو گیا integrate سمجھ گے کسی سمجھ گے اور integration کہاں سے کہاں کرنا اب یہ کہاں نہیں آئی کھیل آیا کھیل آیا سنیے اب ہمیں integration کہاں سے کہاں کرنا ہوگا کہاں کہاں کرنا ہوگا limit دیکھئے یہ initial position x کیا ہوگی initially بھائی یہ x length رکھا ہے پورا 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 رکھا ہے اس کی کتنی تھی 2l by 3 تھی اس کی length کتنی تھی 2l by 3 سمجھ گیا اور final length کتنی ہو جائے گی final length مطلب جب یہ x سر سے نیچے گر جائے گا اور یہ chain آیسی آ جائے گی پوری اس کا مطلب کیا ہے پورا table سے اتر چکی ہوگی تو final x بچھے گا کچھ نہیں بچھے گا سر سے گئی final مولیے کتنو جگہ ہے یہ جگہ 0 x final تو کہاں سے integrate کرنا کلیر limit لگا جیجے integrate تو ہی گیا اور اس 2 کو یہ دیتے constant آگے کوئی اکت نہیں ٹھیک ہے سمجھ گیا w کیا جائے گا w کیا جائے گا mu mg by l ٹھیک بیٹا اب کیا کرو گے اب کیا کرو گے ایک بار upper limit رکھنا ایک بار upper limit رکھنا ہے upper limit رکھو گے 0 ختم بار lower limit رکھو 2 lower limit رکھو 2 l by 3 square whole سمجھ گیا ٹھیک اب یہاں پہ دیکھئے یہاں م mg by l کیا جائے گا بولیے یہ 0 مطلب دیئے بولیے اور یہ minus آگے آگے جائے جو ہے سمجھ رکھے اور اسکوار کرو گے کتنا 9 یہ آج آگا آپ کا work done بولیے سمجھ گیا بولیے بیٹا کوئی دکت تو نہیں ہے سوری 2 بھول گے دیکھیں 2 l بھی تھا 2 لکھئے 2 لکھئے ختم بار clear بولیے اب دھیان سے دیکھئے یہ میٹار دیں اب تو میری سب دیرے دیرے میٹھان پڑھے کیا کر سکتے میٹار دے رہے چک دھیان سے دیکھئے اس کے آگے continue ہے اب دیکھیں کیا کریں بھائی ورڈن کتھ آگیا ورڈن آگیا میو میو کی ویلو کتھ رکھ دیجے میو کی ویلو کتھ رکھ دیجے تو کتھ دیگا ملیے و کتھ دیگا یہاں پہ یا دیگا میو میو کی ویلو ہے ہاف ہاف رکھ دیجے اور ایک نیچے پہلے سے تھا م جی کیا تھا اوپر م انٹو جی اور نیچے ل بی ہے اور کیا ہے بولیے فور ل سکوائر ہے کیا ہے فور ل سکوائر ہے اپون نائن ہے بولیے اپون نائن ہے ختم بات یہ ل سکار دے گا لسکوائر کو ختم بات بولیے یہ فور ہو جائے اور یہ فور کر جائے گا ختم بات تو ایم جی بائے بولیے کتنا جگہ ایم جی بائے نائن ایم جی بائے نائن مائنس میں اور ال کہاں گیا ایک ال تو یہاں بچا ہوگا نا مائنس میں و آ گیا ورک ڈن بائی فرکشنل فور کتنا گیا مائنس ایم جی لائے نائن کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا پہ فور ویری بل تھی تو وگ ڈن بھی ڈی 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 ایکس کیا اس کے بعد انٹیگریٹ کر دیا فرکشنل فور کو وید رسپیک ٹو ایکس کیونکہ فرکشنل فور سپ ڈی 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 آئی ڈی ڈی اچھا کوشن تھا جو بچے سکپ کر دیوں گے پکی بات بہت کچھ لاؤ کی ہے پکی بات وہی بچے ہوں گے مجھے چھوڑ دی دی سر کے پار جا رہا رہا ویڈیو لیکچر بہت لمبا ہو رہا ہے اٹھنا ڈی ٹھوڑ بسند جائیں گے تو ہو گئی سمجھ رہا مجھے کوئی کلہ تھوڑی نہ کٹا کی میں لنبا پڑھا رہا چاہوں تو آسان کوشن ڈال دوں آپ ہی خوش ہو گئے ایسا کیوں کرنا بھائی مجھے تو آپ کا سیلیکشن جائیے نا ٹھیک سمجھ ہو گیا کی نہیں ہو گیا چلیے اب نیکس پارٹ میں تھرڈ پارٹ دیکھئے میٹار دے رہے ہیں ٹھیک ہے میٹار رہے ہیں سائیڈ ہو رہے ہیں پہلے کاپی کریے ٹھیک ہے تین تک گر رہے ہیں بولیے کاپی کریے ون ٹو تری چلیے کوشن نمبر تھری کو پھر سے کنٹینیوٹ کرتے تھرڈ پارٹ اس کا کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے find the speed of chain when it completely slip off بھائی اس table سے سر رس سے نیچے گر جائے گی تو بھائیہ یہاں پہ دیکھنا میو بھی ہے سیم کوشن ہے اور یہاں پہ یاد کریے آپ نے work done by فرکشنل فورس کتنا نکالا تھا work done by فرکشنل فورس کتنا تھا w f مطلب work done by frictional فورس کتنا تھا یہ تھا ملیے m g l upon nine minus میں یہ تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دھیان سے دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس work done by non conservative force zero نہیں ہے conservative force تو ہوتی ہے تب ہم یہاں سے کہہ سکتے دیکھ conservation of energy کا formula لگا کے جیسا کی آپ نے میرے پہلے lecture میں دیکھا گئے سٹارٹنگ میں لیکچر کے کیا کہا تھا conservation of energy لگا دیں گے کیسے بولیے کہو گے initial kinetic energy plus initial potential energy is equal to final kinetic energy plus final zero یا external force work done plus non conservative force zero مگر یہاں پہ دیکھئے external force کوئی نہیں ہے سمجھ رہے تو work done by external force to zero ہوگا but frictional force to ہے non conservative now can't put this non conservative force zero نہیں ہے کچھ آیا ہے دیکھو پریویس سیکچر میں بھی part 2 میں کر آیا تھا کچھ آیا تھا work done by frictional force کتنا تھا minus mg آیا تھا تو اب یہ equation لگانا غلط ہو جائے گی تو کیا لگائیں گے جس سے یہ آئی ہے یہ ایکویشن کہاں سے آئی ہے یہ اپنے پاپا سے آئی ہے آؤ اس کا پاپا دکھاتے جو ہر جگا والی ہے وہ equation ہر by conservative force کس کے برابر تھا change in kinetic energy تو یہاں سے اگر میں کہوں work done by external force plus work done by non conservative force وہ ہی آپ کی frictional force ہے ابھی سمجھ جائے کس کے برابر ہوگی آپ کو equation بتائی تھی کیا تھا change in kinetic energy k final minus k initial plus u final minus u initial یہی تو آپ konservative work done ہے اس کو دھر بھیجو گو تو minus 2 سمجھ رہو سمجھ سمجھ دھے لگاؤ ڈرائی 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 جا کے lecture میں دیکھ لو پہلے دیکھ لو جا کے دیکھو پہلے دیکھو starting میں سمجھ گئے تو یہ question لگائیں گے ٹھیک سمجھ گئے اب دیکھو work done بھائی external force zero ہے بھائی مگر یہاں پہ non conservative force zero تھوڑی نہ ہوگا work done کیونکہ یہاں پہ frictional force ہے clear clear دیکھو آرہا ہے frictional force دیا ہے بھائی اپنے نکال آرہا ہے نکال آرہا ہے ٹھیک سمجھ گئے اب یہاں یہ ہے educate to final kinetic energy initial kinetic energy کچھ بھی نکال نہ ہو کہاں سے نکال گئے center of mass سے center of mass کا کھیل کھیل نہ پڑے گا تو دیکھئے اس length array جو آپ chain table پہ رکھ is mass length length 2 l by 3 2 m by 3 clear اسی طرح لٹکی chain کھتنی l l by 3 ہے تو اس کا لٹکا ہوا mass کتنا ہوگا l by m by 3 ہوگا clear اب کیا ہوگا یہ سر سے نیچے گر رہی ہوگی ہے تو کیا ہوگا یہ سر گرتی 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 آ جائے گی سمجھ گئے ٹھیک اچھا اس chain کا mass کتنا ہوگا total m ہوگا اس center of mass مجھ پوئنٹ پہ اور اس center of mass کی مولی distance کتنا ہوگا اوپر سے لے نیچے تک l by 2 ہوگا بولی ارے total length لنگ ہوگی l ہوگی chain اس کی آدھے distance پہ ہوتا ہے center of mass ختم بات ٹھیک اب چا کروگے اب چا کروگے آپ اس center of mass کو base line مانت ہوگی یہاں سے ایک کیا مان لو dalton line کوئی لوگ کہتے ہیں dalton line مگر reference line بولو base line بولو ختم بات مطلب یہاں potential جی zero مان لیا اچھا اب اس chain کو دیکھو اس center of mass یہاں پہ بیچ میں ہوگا اب center of mass height bays line سے بولو reference l by 2 ہے تو یہ بھی l by 2 ہوگا ختم بات کوئی دکت نہیں اچھا اب اس کا center of mass جو لٹکی ہوئی chain l by 3 یہ ہوگا اس میڈ ویلی پہ ختم بات اچھا اب مجھے کیا چاہیے مجھے پہلے یہ چاہیے ہوگا height of center of mass from the base line یہ نکال ہوگا خوش تجھو ارے یہ total لٹکی ہوئی chain ل by 3 تو اس کا آدھا center of mass پہ ہوگا اس کی آدھی length پہ بولو اس کی length کتنی لٹکی ہوئی mass l by 3 تو اس کی آدھی length کتنی ہو جائے l by 6 ختم بات l by 3 divide کر دیئے 2 سے آدھا 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 اب اب یہ کتنا ہو جائے کتنا ہو جائے بولی کسے نکالو گئے بھائی یہ پوری کتنی ہے نیچے اوپر سے لے 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 2 total l 2 میں کتنا منس کلو l 6 منس کلو l 2 میں سے منس کلو لے 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 میں لے 6 منس جو بھی رکھنا ہو گا سنٹر آف ماس کے ریلیٹر میں رکھیں بتا چکے ہیں پہلے بھی ٹھیک ہے فائنل کانیٹ انگر جی کتنی ہوگی بھائی سر سے یہ ماس یہ چین گر رہی ہوگی اس کی کوئی ویلوسیٹی ہوگی سنٹر آف ماس کی مال اتنی بھی تو اس کے پاس کانیٹ انگر جی آئے گی کتنی ہاف ایم وی سکوار ٹھیک ہے انیشل کانیٹ انگر جی تو جی ہوگی بھائی انیشل تو جی ہوگی فائنل کانیٹ انگر جی دھیان سے مولی فائنل کانیٹ انگر جی کیا کرنا پڑے گا فائنل کانیٹ انگر جی بیٹا دھیان سنی کتی ہوگی جی کیونکہ بھائی فائنل یہ تو آپ کا انیشل کیس جب لٹکی ہوئی ایسا کچھ نہیں فائنل کیس جب نیچے سر سے گر گئی پوری تو اس کیس پہ دیکھئے آپ کا سنٹر آف ماس کہاں پہ ہے اس بیس لائن پہ ہم جو بات کریں گے پوٹینشل ایلرژی کانیٹی ایلرژی سنٹر آف ماس ہی بات کریں گے ختم بات بتا چکے پہلے بھی تو یہ دیکھئے سنٹر آف ماس کہاں پہ اسی لائن پہ جہاں پہ آپ پوٹینشل جی مانا ہے تو فائنل پوٹینشل ایلرژی کتنی ہو جائے جی ہو جائے ختم بات جی ملہا گرابیڈیشن پوٹینشل جی کسی نکالتے ایم جی ایج بولیے اس چین کا دیکھو جو لٹکی ہوئی آپ کی اوپر چپکی ہوئی ہے ملہا اس سے آرے بھائی جو ٹیبل پہ چین ٹکڑا بولیے اس کا ماس کتنا 2 ایم بائی 3 کتنا ہے 2 ایم بائی 3 یہ گیا ماس انٹو جی ایم جی ایج ہوتا ایک نہیں ہوتا ایج کتنا ہائیٹ کتنی ہے سنٹر آف ماس کی اس ٹکڑے کی ہائیٹ کتنی ہے ل بائی 2 ہے کتنی ہے ل بائی 2 ہے سمجھ گئے بولیے اور یہ بریکٹ میں مائنس لگا دی آپ پوٹینشل جی بات کر رہے نا انیش پوٹینشل نرجی بات کر رہے بیٹا ٹھیک ہے مائنس انیش پوٹینشل جی یہ تو اس کی ہوگی انیش پوٹینشل جی سمجھ گیا اس کی بھی تو کچھ ہوگی جو ماس لٹکا ہے چین کا لٹکی چین ہے اس کا بھی تو کچھ پوٹینشل کیسے نکال ہوگی اس کا ماس کتنا ہے م بائی تھری بات اس کی پوٹینشل جی اس لٹکی بھی ماس کی کتنا ہو جائے گا م بائی تھری جی ہائٹ ایچ بولو ایم جی ایچ ہوتا نا ہائٹ کتنی ہے اس سنٹر آف ماس کی بیس لائن سے ختم بات بیٹا تھوڑا ہوج پہنچ ہو جائے گا ماف کرنا کیا کریں ٹھیک اب یہاں سے کہو گے بولو یہاں سے کہو گے ہاف ایم وی سکوائر بولو یہ جیرو کا کوئی مطلب نہیں یہ سائن ملٹیپلائے کرنے تو کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ٹو ایم جی ایل اپون سکس ہو گیا بیٹا ٹھیک ہے یہ کیا ہو جائے گا یہ سائن مائنس کر دو کہ مائنس کا گیا مائنس اندر بھی ملٹیپلائے ہو جائے گا کتنا یہ ہو جائے گا ایم جی ایل بائی نائن ختم بات بولی اب کیا کریں گے ایم جی ایل بائی نائن آگیا اب دھیان سے دیکھئے ادھر بھی کتنا تھا مائنس ایم ٹھیک کیا بچا ہاف ایم بی سکویر اس کو کیا کرو اس کو ایدھر پیس دو 2 ایم جی ایل بائی سکس کو تو پوزیٹیو ہو جائے گا 2 ایم جی ایل بائی سکس ایدھر پیس دیئے اس کو ہاف ایم وی سکویر ختم بات سمجھ گے بولی یہ کتنا بائی 3 جی ایل بولی 2 ملٹیپلی کر دی کوئی دکت تو نہیں ہے صحیح کوئی دکت نہیں وی سکویر کتنا ہو جگا وی سکویر ٹھیک بیٹا اور وی سکویر کیا کرو انڈر روٹ لگا دو بولی یہ سی بی کتنا جگا جلدی بولی انڈر روٹ لگا دو تو میو نکالو پھر پھر اس کا work done by fractional force نکالو اس لئے ہر جگہ پہ ٹکلا ٹکلا روٹی کھلائی ہے تاکہ آپ کو اپج نہ ہو سمجھ رو ایک دم ڈیٹیل میں سب کو سمجھایا پہلے آپ کو میو نکالا میو نکالا تو friction force نکال پھائے تو work done by friction force نکال سمجھ گیا اور یہ friction force کی ضرورت پڑنی تھی یہاں پہ اس لئے first part second part جو کوشن کا تھا تاکہ آپ third part solve کر پاؤ third part سیدھے کرنے کے لئے آپ کو دککت ہو جاتی سمجھ گیا تو چلیئے میٹار دیں میٹار رہے بیٹا ٹھیک کا پی کل لئے